اسلام علیکم ویورز تو یہ ایک 32 انچ اورینٹ ایل ایڈی کا اسپیکر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ اسپیکر جو ہے نا آڈیو آؤٹپٹ نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اسپیکر خراب ہے ہمیں یہ اسپیکر چینج کرنا چاہیے تو عموماً یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اوریجنل جو کمپنی کا اسپیکر ہوتا ہے یہ اوریجنل کمپنی کا برانڈ اسپیکر ہے تو یہ عموماً اس کا کوائل خراب نہیں ہوتا ہے تو اس کو یہ جو جھمپر وائر ہوتی ہیں اس میں کوئی اس جھمپر وائر میں دوری استعمال کی ہوتی ہے جو دھاگے کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ کپر کی وائر چڑھائی جاتی ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ زیادہ چلنے سے ورک کی وجہ سے وہ کپر والی وائریں جو ہے نا وہ طاقت چھوٹ جاتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس میں دھاگا رہ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمپر وائر جو ہے یہ ویسے کا لگائی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ ملٹی میٹر اٹھانا ہے ملٹی میٹر اٹھا کے آپ کو یہ ون میگا آنگز پہ ملٹی میٹر کو رکھنا ہے اور اس کو آپ ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کریں گے تو یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر پہ یہ سپیکر کتنی ریڈنگ دے رہا ہے تو ابھی میں نے یہ ملٹی میٹر کی پن جو ہے اس سپیکر کی پنس پہ رکھی ہیں جہاں پہ ہم لائن سالڈرنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ملٹی میٹر کی لیڈیں جو ہے نا اس کے اندر یہاں جمپر وائر پہ رکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا میٹر پھول ڈیڈنگ دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جمپر وائر جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہے یہ سپیکر کی کوائل بلکل پر پرفیکٹ کام کر رہی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس سپیکر کی لیڈیں تبدیل کر کے اسی سپیکر کو رپیئر کر کے اندر لگانا ہے تو یہ آپ کا اسپیکر ویسے ہی کمپنی کا اسپیکر ہی رہے گا اور آڈیو وغیرہ وہ ہی پرفیکٹ ہوگا اور اس کی لائف بھی زیادہ ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ شکریہ